اتر پردیش میں یوگی سرکار دوارہ لگتار بھو مافیاوں کے اوپر کڑی کاروائی کی جا رہی ہے لیکن اتر پردیش سرکار کے کڑے رخ کے باوجود بھی بھو مافیاوں کے حوصلے بلند نظر آتے ہیں تازہ معاملہ سامنے آیا ہے ورندہون سے جہاں بھو مافیاوں نے دائی سو سال پرانے مندر کی سمپتی کو فرضی دستا ویزوں کے سہارے بیچ دیا ورندہون کے سب سے پراشین مندروں میں شامل تھاکرشی کرشن چندرمہ جی مہاراج مندر جسے لالا بابو مندر بھی کہا جاتا ہے اسی مندر میں فرضی دستا ویزوں کے سہارے بھو مافیاوں نے مندر کی قریب پانچ ہزار ورگز کی زمین کو بیچ دیا جس میں مندر کے ٹھیک سامنے کا بگیچہ اور مندر پریسر کے اندر کی زمین شامل ہے جس میں مندر کے موجودہ سیوائیت پجاری نواز کرتے ہیں اس مندر کو کلکتہ کے سیٹھ کرشن چندر لالا بابو نے آج سے قریب 200 سال پہلے سن 1810 میں ستھاپیت کیا تھا جس وجہ سے اس مندر کا پوراڑک مہت بھی ہے اور اس مندر کا سنچالن بھی مندر ٹرسٹ دوارہ کلکتہ سے ہی کیا جاتا ہے جب ہم نے اس معاملے میں ورشت عدیوقتہ دنیش چندر سرما سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ نیاموں کے تحت جو بھی مندر سو ورشت سے زیادہ پرانہ ہوتا ہے وہاں پراتت ویبھاک کے انترگت آ جاتا ہے ساتھ ہی مندر کے سنپتی کے مالک کوئی ٹرسٹ یا سیوائیت نہیں ہوتا بلکہ مندر میں وراجمان بھگوان ہوتے ہیں اور جنہیں نیاموں کے آدھار پر نابالک مانا جاتا ہے جس وجہ سے مندر کی کسی بھی سنپتی کو بیچایا کھریدا نہیں جا سکتا اس کے باوجود بھی بھو مافیاؤں نے اس مندر کی ہزاروں گچ کی زمین کو فرضی ٹرسٹ بنا کر اور فرضی دستا ویزوں کے سہارے بیچ دیا جس کے خلاف کئی سامازک کارکراتاں نے جلائے دکھارے کو پتر لکھ کے اس کے خلاف ویروت جتایا اور کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے ساتھ ہی جلد خود بھی اس معاملے میں پی آئیل داخل کریں گے جس سے برچ کے پوناڑک اور اعتحاسک لالا بابو مندر کو بھو مافیاؤں سے بچایا جا سکے ہاں یہ ابھی ورندہون میں کافی جوڑ سوڑ سے چل رہا ہے کہ مٹھ مندر کنج دھرم شال آئے ہیں ان کو بھو مافیاؤں دارا گھیرا جا رہا ہے تو ورطمان میں سری کرشن چندر مندر لالا بابو جو رنگجی مندر کے پاس اس تیتے ہیں اس مندر کو کچھ بھو مافیاؤں نے فرضی پاورا وٹرنی کے آدار پر بینامے کرائی ہیں اور مندر میں وہ توڑھوڑ کر رہے ہیں اس وشے میں ہمارے دوارہ فیس بک پہ بھی لکھا گیا اور ویبن جگہ اس کی شکایت بھی کی گئی ہے ویبن سماسیویوں دوارہ تو یہ پرکڑ چل رہا ہے یہ مندر جو ہے سمت 1857 میں سری کرشن چندر جو بنگالی مہنت سادو تھے ان کے دوارہ بنبایا گیا تھا تو جب انہوں نے یہ مندر بنبایا تھا تو یہ ٹرسٹ جو ہے بنگال میں بنا تھا اور اس ٹرسٹ یہ ٹرسٹ کی سمپتی ہے اور ٹرسٹ کی سمپتی جو ہے ایسے سیل نہیں ہو سکتی جس طرح سے انہوں نے خریدی اور بیچی ہے اچھا تو یہ مندر بھی 200 سال پرانا مندر ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انڈر میں بھی آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کون جاتا ہے یہ انڈر ہی جو مندر سوبر سے پرانے ہیں وہ پراتت ویواقیہ دین آ جاتے ہیں اور اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ پراتت ویواقیہ دین آتا ہے دوسرا یہ سمپتی جو مندر کی بگرہ ہے اس کی عدین ہے مندر کا جو بگرہ ہوتا ہے اس کو کانون میں جو ہے نابالک مانا گیا ہے تو نابالک کے عدیکاروں کا سرکشن ٹرشٹ سمیتی کرتی ہے یا اس کے جو سرکشک ہوتے ہیں وہ کرتی ہیں تو اس اس سمیں کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک فرجی ٹرشٹ بنا کر کے اور اس جمین کو خرید بیچ رہے ہیں یہ جمین جو ہے آپ ایسے سمجھئے تین پارٹ میں ہے ایک پارٹ میں برندہ بنے آپ دیکھیں گے تو وہ ڈیوائیڈیشن دو یا تین طریقے سے آتا ہے پارک آتا ہے مندر آتا ہے اس کے ساتھ کی لگی ہوئی جگہ آتی ہیں تو ایک حصہ پہلے بیچا گیا ہے پھر دوسرا ابھی حصہ جو ہے ریسینٹلی بیچا گیا ہے دیرے دیرے کر کے اس مندر کو یہ خرد برد کر رہے ہیں سورف پال نیوز ایٹین مطورہ